موسیقی 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 پرتیدین لگ رہا ہے اس اس پی کاریالے میں جنتا دربار چالیس سے جائدہ فریادوں نے لگائی گوہار موسیقی لڑیس رہ تھانے پر جمینی بیوات کو پہنچے قریب بارہ سے ادھک فریادی موسیقی 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 لہدیا سر ایتھانا چھتر کے شاہ گنج میں چکسک کے بند گھر کے تعلہ توڑ کر لاکھوں کی چوری للید نارائن مطلعہ وشوید دیالہ میں کورس ورک افدھی میں بھی سکھکو کا ہو رہا ہے بھکتان دربنگا ڈی ایم سی ایش کے ٹراؤما سینٹر میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور آر او خراب دربنگا ایس ایس پی کے کاریالے میں اب جنتا کی بڑھتی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے ایس ایس پی نے پرتے ایک دین اپنے کاریالے میں جنتا دروار لگانا پرارم کر دیا ہے جس کے تحت آج چالیس سے زیادہ فریادیوں نے اپنی سمسیاؤں کو لے کر گوھار لگئے جس میں جمینی بیواز کی سب سے ادھک معاملے تھے جس سے سنیوار کو تھانہ پر بھیج دیا گیا ہے دربنگا کے لہریا سرائے تھانہ پر اچانک آج جمینی بیواز سے جرے معاملے کے نکٹارے کے لیے بارے سے زیادہ فریادی پہنچے کہا جاتا ہے کہ دونوں پکش وہاں پہنچے تھے دونوں پکش کارجات کو لے کر کے وہاں موجود ادھکاریوں کو کارجات سوپے اور اپنا اپنا پکش پرسوط کیے گوھر تلوے کے دربنگا ایس ایس پی کے آدیس کے بعد دربنگا کے سبھی تھانہ اپنے نیت سمی کے علاوہ اگر کوئی فریادی اپنی جمینی بیواز کو لے کر آتا ہے تو اس کا نکٹارہ کرنا تھانہ کا کرتب ہے اسے لے کر کے اب ایس پی کے آدیس کے بعد فریادی کارجات لے کر کے تھانہ پہنچ رہے ہیں اسی قطعہ تلوے سے رہے تھانہ میں آج بارہ سے زیادہ فریادی ملے دربنگا کے بحری کے بھرول میں صبح پوکھر کے پاس بہنسی چرانے جارے ایک یوک کو ساپ نے ڈس لیا جس سے اس کی حالت گمبیر ہو گئی صدقال اسے دربنگا ڈی ایم سی چلائے گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی حالت کافی گمبیر ہو گئی تھی کون ساپ کٹا اس کی جانکاری نے لیکن ابھی علاج چل رہا ہے اس کو پوکھر لے گیا تھا بھائنسی کو اکھل لائے کے لئے اس کے بعد اوپر ہوا تو اس کو پتا چلا ساپ کات لیا اس کو دیکھے ہیں کہ اس کو لیے چل رہا ہے اس کو دیکھے ہیں کہ نہیں ساپ کو نہیں دیکھے ہیں کہاں آئے ہیں کہاں پڑا آئے ہیں یہاں پہ چل رہا ہے دربنگا کے بہری تھانا کے مادھو پور لاورباند کے پاس ایک موٹرسیکل پر چاچا بھتیزہ جا رہتے پیچھے سے ایک بیک سوار نے تھوک دیا جس سے ایک کی موت ہو گئی دوسرا گمبیر غیل ہوا غیل کا دربنگا ڈی ایم سی چلائے گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے دوسرے کے سب کو دربنگا ڈی ایم سی پوشٹ مارٹم میں لائے گیا ہم انہوں نے کہا کہ دونوں چاچا بھتیزہ تھے جو پیچھے سے بیک سوار نے تیز دھک کماری جس سے موت ہو گئی یہ کل اپنے چھتی دیکھ کر کے آ رہا تھا چاچا بھتیزہ مل کر بیک سے تو راستے میں ایک جسے بیک سے ٹکر نہ دیا لاربان کے پاس اس میں گھتنا ہوا کتنے آلوی سے آ رہے تھے دو آلوی سے دونوں چاچا بھتیزہ تھے یہ گھتنا کب آگے سے یا پیچھے سے پیچھے سے بیکا مانگیا ہے دوسرے بائک والے پیچھے سے ٹھو گیا ہے کونسا جگہ تھا گھتنا آستہ لاربان مادوپور پرتا ہے لاربان پوک کے پاس اور یہ دو آدمی تھے تو ایک آدمی ایک آدمی کا علاج کرتا ہے ڈی ایم سی اچ میں اور یہ کچھت کر گیا دربانگا ڈی ایم سی اچ میں آج قریب سیکرو ڈی بیانگ ڈی پی سی پرکشہ میں وکلانگتہ سارٹیفیکٹ بنانے کو لے کر کے مر پر کہا جاتا ہے کہ سرکار کے دوارہ سویل سرجن کے دوارہ بنائے گے وکلانگتہ سارٹیفیکٹ کی مانتہ نہیں دینے ایبنگ ڈی ایم سی اچ سے جا کر اپروف کرانے کو لے کر کے آج کافی ڈی بیانگ ڈی ایم سی اچ پہنچے تھے جو کافی آکروشت نظر آ رہے تھے گھنٹوں اس دھوپ میں ڈی بیانگوں نے کہا کہ انہیں چلنے میں دکھت ہوتی ہیں پھر بھی سرکار اس طرح کی پریشانی بڑھائی ہے لوگ آئے ہیں ڈی بیانگ سارٹیفیکٹ جو بہارہ سرکار کے دوارہ چلایا جا رہا ابھی ڈی پی ایس سی کا ایک جام ایک تو یہ ہی غلط طریقہ ہے ڈی بیانگ کے سارٹیفیکٹ جو بنایا ہیں ہم لوگ سرکار کے دوارہ سیویل سرجن کے دوارہ اگر ان کی مانتہ ان کو رد کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے ہیں ہم لوگ کو کہ یہ سیویل سرجن کی سارٹیفیکٹ نہیں چلے گی اگر سیویل سرجن نے ہم کو بنا کے دے دیا تو ڈی ایم سی اچ سے ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد ڈی ایم سی اچ نے یہ کیا کیا ہے کہ ساتھ میں اوپیڈی بھی چلا رہا ہے ہم نے کاریے بھی چلا رہا ہے اور بکلان کا بھی کام چلا لیکن بکلان کو اتنی پڑیسانی ہو رہی ہے سر ایک بات بتائیے جوڑوں پاؤں سے ہم لوگ چلنے کے لیے مہتاج لہریہ سارٹھانا چھتر کے شاہ گنج محلے کے ایک چکسک کے بند گھر کے تعلے کو توڑ کر چوروں نے لاکھوں کی سمپتی اڑالی ماملے کو لے کر گھر سوامی ڈاکٹر شما بانو نے شکایت درج کر آئی ہے دیئے گئے آویدن میں گھر سوامی نے کہا کہ پریوار کے سبھی لوگ تیرہ جون کو مدبنے استثت اپنے رشتار کے گھر گئے تھے جہاں سے سبھی لوگ 22 جون کو واپس آئے اس کے بعد گھٹنا کی جانکاری ملی کمرے کے سبھی تالے ٹوٹے ہوئے تھے علمیرہ ٹرنگ دیوان آدھی کے لوگ کو چوروں نے توڑ کر لگ بھگ سات لاکھ روپے سے ادھک کے آبھوشن چوروں نے چوری کر لی وہیں گھر کے اندر سارا سامان بکھرا پڑا تھا وہیں تھانا ادھیش کمارکرتی نے بتایا کہ ماملے کی جاج کی گئی ہے آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگالا جا رہا ہے بہت جلد ماملے کا پردہ فاش کیا جائے گا وشویدیالے سے اب تک سیکڑ پی ایج ڈی کرنے والے سکھک کا کورس ورک کی اوڈھی میں بھی بھکتان کر دیا گیا ہے جبکہ نیام انسار کورس ورک کی اوڈھی میں وشویدیالے کے سبھی نیامیت سکھک ایونکرمی کو اور ویتنک اوکاش پر رہنا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ نیامیت موڈ میں پی ایج ڈی کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی سبھی اب بھیارتی کو نامانکن کے سمیں پی ایج ڈی کی پون اوڈھی میں سرکاری اتوغیر سرکاری سنسطان میں نوکری نہیں کرنے کا شپت پتر دینا انیوار ہوتا ہے اس کے باوجود ویگت ورش پیٹ دوہزار بیس تک کیول کورس ورک کے اوڈھی ہے تو شپت پتر لیا گیا تھا دربھنگا ڈی ایم سی ایچ کے ٹراما سینٹر میں چار ماہ سے سی سی ٹی وی کیمرہ اور پیجل آپورتی کے لیے لگائی گئی آروب مشین خراب ہے یہاں پہنچنے والے مریض کے تیماردار پریشان ہے انہیں باہر سے پانی خرید کر لانا پڑ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ خراب رہنے سے وہاں کی گتیویدھیوں کی جانکاری ادھیکاریوں کو نہیں ہو پاتی ٹراما سینٹر میں سواجن کے بیٹھنے کی صفدہ بھی نہیں ہے ٹراما سینٹر کے کرمشاری نے بتایا کہ آروب مشین اور سی سی ٹی وی کیمرہ کو ٹھیک کرانے کے لیے ڈی ایم سی ایچ کے ادھک شک کو لکھا گیا ہے ٹراما سینٹر کے لیے